نمازکار دوستوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں سیف ہوں گے اور سب سے پہلے تو آپ سبی کو ایڈوانس میں ہولی کی شب کامنا ہے ہمارے پورے انڈیا نیوز انٹرٹینمنٹ کی طرف سے اور آج ہم آپ کے لئے خاص ویڈیو لائے ہیں جی ہاں بتا دے کہ اس ویڈیو میں خاص یہ ہونے والا ہے کہ جیسے آپ کو بتا ہے کہ ہولی ایک رنگوں کا پاون تحار ہے اس کے ساتھ ساتھ پیار اور کہہ سکتے ہیں کہ پیار اور رنگوں کا ایسا اکتہار ہے جو پورے بھارت میں دھوم دام سے منایا جاتا ہے بٹ اس ویڈیو میں خاص یہ ہونے والا ہے کہ ہم آپ کو بھارت میں تو دھوم دام سے ہولی منایا جاتے ہیں بٹ بھارت کی علاوہ دوسرے دیشوں میں کس پرکار سے ہولی جیسے ناما مطلب ہولی کے سیملر کافی سارے فیسٹیول جو ہولی جیسے ہیں دکھتے ہیں بٹ ہولی نہیں ہے بٹ اس کے جیسے جو کچھ فیسٹیول جو ہولڈ منایا جاتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے اور میں آپ کے لئے ایک لیسٹ لے کے آئے ہوں جس میں کافی ساری کنٹریز کے نام ہے جہاں ہولی سے سیملر کہہ سکتے ہیں ریلیونٹ کچھ فیسٹیول جو منایا جاتے ہیں تو لسٹ میں پہلا جو نام ہے وہ ہے بوریونگ مڈ فیسٹیول کا جو کی ساؤتھ کوریا میں منایا جاتا ہے اور ساؤتھ کوریا میں جو ہے ملینس آف لوگ جو ہیں فیسٹیول میں بھی حصہ لیتے ہیں اور اس میں مڈ سے دوسری کے اوپر جو ہے فائٹ ہوتی ہے مڈ فائٹ اس کے ساتھ ساتھ مڈ پول میں جو یہ لوگ نہاتے ہیں اور اپنے پورا جو ہے دوسری کے اوپر جو ہے ایک دوسری کو مڈ لگاتے اور کافی زیادہ ہے جو فیسٹیول ہیں منایا جاتا ہے اور آپ کو بتا دے کی اسے اس کا ایکicer فیکٹ بھی ہے کہ اگر ہام مڈ بات لیتے ہیں مڈ سے نہاتے ہیں تو آپ کی سکن جو ہے کافی زیادہ اچھی ہو سکتی ہے اور جتنے بھی ڈیڈ سکن سیلز ہیں وہ جو ہے سارے ہٹ جاتے ہیں اور کیا بتا دے گی سمر سیزن میں جو ہے یہ فیسٹیول منایا جاتا ہے وہاں کے ساؤتھ کوریا کے لوگ دھوم دام سے اس فیسٹیول کو مناتے ہیں تو بڑھتے ہیں اگلی لیسٹ کی درف اگلے نام کی درف اگلی کنٹری جو ہے وہ سپین ہونے والی اور آپ کو بتا دے لا ٹومیٹینا فیسٹیول یہ کافی زیادہ فیموس فیسٹیول ہے اور آپ نے یہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ میں بھی اس میں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے پہ ٹومیٹوز فینکتے ہیں پہلے اس کو میچ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے پہ جو ہے ٹومیٹو فائٹ ہوتی ہے ٹومیٹو کی ایک دوسرے پہ بارش ہوتی ہے اور ایک دوسرے پہ ٹومیٹو مارتے ہیں اور اس کو آپ یہ بھی بتا دیں کہ ایسٹ آف سپین میں یہ ایونٹ کافی زیادہ منایا جاتا ہے اور آپ کو بتا دے جو بونول ہے وہ کیا کہ سکتے کہ وہاں پہ یہ سپین کے جگہ ہے بونول وہاں پہ یہ جو ہے ایونٹ منایا جاتا ہے یہ فیسٹیویل منایا جاتا ہے لا ٹومی ٹینا جو ہے وہ کافی فیموس ایک ایونٹ ہے جو آل اوپر دا ورلڈ جو ہے لوگ اس کو آن لائن بھی دیکھتے ہیں گھر بیٹھے لائیو بھی دیکھتے ہیں تو کافی یہ فیموس ایک فیسٹیویل ہے جو کی سپین میں منایا جاتا ہے تو بڑھتے ہیں اگلی لسٹ کی طرف تو اگلا ہے چنچلا water festival جو کی کافی زیادہ فیمس جو ہے ایک چنچلا جو ایک melon capital ہے آسٹریلیا کی وہاں پہ منایا جاتا ہے اور آپ کو بتا دے کی آسٹریلیا میں جو ہے اس میں جو ہے کافی زیادہ crazy festival ہوتا ہے fun festival ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے melon accelerated activities کی جاتی ہے water melon کا use کیا جاتا ہے جیسے watermelon parties کی جاتی ہیں جیسے ہم کھاتے تو ہیں water melon but آپ نے سوچتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ ایک دوسری کو پر fight کیسے کر سکتے ہیں water melon سے تو وہ اس event میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس festival میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں پہلی بات تو بیچ melon party ہوتی ہے اس کے بعد free family pool jump ہوتا ہے جو پورا melon سے بھرا ہوتا ہے اس کے بعد water melon juice کے لوگ ایک دوسری کو فینکتے ہیں water melon juice اس کے بعد farmhouse اور booze parties ہوتی ہے بیچ پہ اس کے بعد melon skating جیسے کئی سارے جو events ہے وہ اس festival میں کیے جاتے اور آسٹریلیا کے لوگ کافی دھوم دھام سے اس festival کو مناتے ہیں اور گرمیوں کے دنوں میں یہ festival منایا جاتا ہے اور لوگ کافی بھیڑ میں اس festival کو منا نے آتے ہیں اور اپنی family کے ساتھ celebrate کرنے آتے ہیں تو بڑھتے ہیں اگلی list کے طرف اور اگلا نام جو ہے وہ ہے songkran festival جو کہ Thailand کا کافی famous festival ہے اور اس میں سب سے important بات یہ ہے کہ وہ اس کے new year کی طور پر منایا جاتا ہے جی ہاں it is celebrated as new year of Thailand تو یہ کافی ساتھ ایک excited event ہوتا ہے اور آپ کو بتا دیں یہ festival جو ہے national holiday بھی ہوتی ہے اس دن Thailand میں تو اس میں water rain water use کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا water splashes use کی جاتی ہے اس کے جو ایک دوسری کے ساتھ fight کرتے ہیں pool party ہوتی ہے اس کے ساتھ main جو attraction کا ذریعہ اس میں وہ یہ ہے کہ اس میں elephant shower included ہے جی ہاں elephant جو اپنے trunk سے shower دیتا ہے لوگوں کو اور آپ کو بتا دیں کہ اس میں وہ کافی زیادہ attractive event ہو جاتا ہے اور ایک تو new year کے طور پر جو یہ منایا جاتا ہے وہ اور بھی attractive اس پر چار چاند لگا دیتا ہے تو یہ اس کا ایک کافی attractive point تھا جو ہم نے آپ کو بتایا تو اگلا جو festival ہے وہ ہے orange battle festival جو کی italy میں منایا جاتا ہے north of italy میں زیادہ تر یہ منایا جاتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جو وہاں پہ horses ہوتے ہیں ان سے smash کرواتے اورنجز ان کے feet کے نیچے اور اس کو خود بھی سمیش کرتے ہیں اور سمیش کرنے کے بعد ایک دوسری پہ battle کرتے ہیں اور انجز کی ایک دوسری کو ساتھ fight کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ it is the largest food fight in italy اور جتنے بھی ان کے italy کے آس باس کے surrounding countries ہیں وہاں کا سب سے بڑا یہ festival ہے جو باہر کی countries کے آکے لوگ بھی italy میں اس festivals کا لفت اٹھاتے اور اس festival کا مزہ لیتے ہیں تو بڑھتے ہیں اگلی list کے طرف تو اگلا جو festival ہے وہ water festival of germany جی ہاں water festival of germany کافی زیادہ famous festival ہے کیونکہ اس میں جو ہے summer season میں جیسے گرمیاں جیسے آنے شروع ہو جاتی ہیں ویسے لوگ اپنے گھروں سے نکل کے ایک ایک bridge ہے جہاں پہ famous bridge of germany سے کہا جاتا ہے وہاں پہ جا کے ایک دوسرے کو water fight کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بتا دیں آپ کو کی ایک دوسرے کے ساتھ groupism بنا کے مطلب کیسے دو group بنا کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ water splashes fight کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ water کے ساتھ ساتھ کافی سارے fruits اور eggs کو include کرتے ہیں جس سے کہ وہ ایک دوسرے پہ fight کرتے ہیں اور پورا ایک entertainment purpose کے لئے ہوتا ہے تو ایسا کچھ نہیں کیا سچ میں وہ ایک دوسرے fight کرتے ہیں جسٹ for entertainment purpose تو اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ کافی زیادہ exciting event ہوتا ہے جرمانی میں اور کافی جو دور دور سے لوگ ہیں وہ اس event پہ participate کرنے آتے ہیں تو بڑھتے ہیں اگلی event کی طرف جو ہے galaxy floor festival جہاں floor festival سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آٹا یا پھر اس کا festival یہ کیسے مطلب use ہو سکتا ہے تو یہ بتا دیں کہ ایسی example دی ہے greeze نے جہاں پہ جو ہے festival جو include کرتا ہے colors اور floor کو جہاں floor کو color کیا جاتا ہے اس کے بعد آٹے کو color کر کے ایک دوسرے پہ فینکا جاتا ہے as gulal جیسے ہم انڈیا میں use کرتے ہیں ویسے ہی اس country میں جو ہے spray کا use کیا جاتا ہے floor کو spray کر کے اس کو colorful بنا کے ایک دوسرے کو لگایا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کھیلے جاتا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ جو color کا use کر کے وہ ایک دوسرے پہ color چھڑکتے ہیں اور اس کے ساتھ 1.5 ٹن سے بھی زیادہ floor use ہوتا ہے colored floor جو کی اس event کے لئے اس فیسٹیول کے لئے specially بنایا جاتا ہے specially prepared کیا جاتا ہے تو کافی زیادہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ مہنگا بھی ایک event ہے اور کافی زیادہ unique بھی ہے کیونکہ میں نے بھی پہلی بار سنا ہوگا یا آپ شاید آپ نے بھی پہلی بار سن رہے ہوگا پہلے بھی سنا ہوگا بٹ جو کافی زیادہ ایک exciting اور حیران کر دینے والا ہوتا ہے کیونکہ floor کا بھی آپ use کر سکتے ہیں ہولی کھیلنے کے لئے as in greece نے example set کی ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک unique point ہے تو بڑھتے ہیں اپنے last list کے last country کے نام کی طرف جو ہے spain کا دوبارہ سے نام آتا ہے اس میں اور آپ کو بتا دے گی کافی زیادہ جو ہے میرا کہہ سکتے گی میرے کو سب سے زیادہ جو پسند آیا وہ یہ والا festival تھا اور آپ بھی ہمیں comment section میں ضرور پتائیں کہ آپ کو ان ساری festival میں سے کون سا بیش لگا مجھے جو بیش لگا آپ کو بل چیزنگ جو وائن کو ایک دوسری پر سپریڈ کرنا پول وائن پارٹی اس کے ساتھ وائن سوکنگ اس کے بعد یوت کی تگ آف وار ہوتی ہے پول جو وائن کا پول ہوتا ہے اس کے اندر اور ایک دوسرے پر سپلیش کرنا وائن وائن کے بلونس ایک دوسرے پر فینکنا اور یہ کافی سارے جو ہے ایکٹیوٹیس میں انکلوڈ ہوتے ہیں اور سپین میں یہ ایونٹ آرگنائز کیا جاتا ہے اور کافی زیادہ جو ہے یہ فیسٹیول جو ہے کافی زیادہ ایکسائٹنگ ہوتا ہے کیونکہ جو سپین میں کافی جو لوگ ہیں وہ اس کو بل چیزنگ جیسے اپنے زندگی میں نہ ملے گی دوبارہ میں دیکھا ہوگا کہ رتک روشن کے اور وہاں پر فران حکتر اور جتنے بھی جو ہے ان کے اور بھی لوگ جو اس مووی میں ہوتے ان کے پیچھے بل بھاگتے ہیں اور وہ آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں بل ان کو چیز کر رہے ہوتے تو یہی وہ ایونٹ ہے آپ کو جو میں بتا رہا ہوں اسی کے بارے میں آپ فوٹوز میں بھی دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہی وہ ایونٹ تھا جو اس مووی میں دکھایا گیا تھا تو آپ کو یہ ساری ایونٹس کیسے لگے اور آپ کو میں نے بھی بتایا کہ انڈیا میں جیسے ہولی ہے ایسے ہی بھار دیشوں میں الگ الگ نام سے ہولی منائے جاتی ہے بٹ الگ الگ نام سے منائے جاتی ہے اور الگ الگ فیسٹیول کا الگ الگ نام دیا جاتا ہے تو یہ کچھ جو کنٹریز تھی ہم نے آپ کو بتائی جو انڈیا کی طرح بھار بھی ہولی مناتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں زور بتائیں اور ہمارا چینل انڈیا یوز انڈرٹینمنٹ سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد اور پھر سے آپ کو ایک بار ہماری ٹیم کی طرف سے ہیپی ہولی اور سیف ہولی